ساری ان کی ایکرامک جو بھی انہوں نے کیا ہے پولیسیز مجھے بتا دیں ان میں کتنا فرق ہے مجھے بتائیں انہوں نے غریب کو کس جگہ پہ ہلپ کیا ہے یہ پیپر ڈریسنگ نہ کریں کہ بینظیرین کم سپورٹ پروگرام میں ہو گیا یہ اصل میں فنڈمنٹلی یہ دونوں پارٹی ایلیٹسٹ ہیں انہوں نے ایک چھوٹے سے طبقے کو امیر کر دی ہے آپ کے صرف ٹیکس سسٹم میں آپ کو نظر آ جائے گا ایلیٹسٹ میں تھوڑی ساری آپ کی بات کہہ رہا ہوں آپ بھی تبدیلی کی بات کرتے ہیں مگر آپ کے یہاں بھی لیفٹ پہ جب سٹیج پہ شاہ محمود قریشی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ فیوڈل اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں رائٹ سائی پہ آپ کے جانگیر ترین بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ انڈسٹریلز منوپولی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اسید عمر صاحب کورپوریٹ ایلیٹ کو کرتے ہیں تو یہ ہم آپ سے تبدیلی کیسے ایکسپیکٹ کریں جب آپ کے اردکت بھی فیسز جو نظر آتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ایلیٹ کے ہی نظر آتے ہیں وہ یہ تین پولیسیز نہیں بنانے والے ہیں یہ پولیسی ونگ کے آتھ کے انچار نہیں نہیں پولیسی ونگ پولیسی تو تحریک انصاف کی پولیسیز کے اندر رہتے ہوئے یہ سپیسیفک مسئلہ ہے ہم ان کو دیتے ہیں تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہماری پولیسی ہے جو نیچے اسی فیصد اس ملک کی جو نچلا طبقہ ہے ہماری پرائیورٹی وہ ہے ہم ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں اس کے بعد کنسلٹ کر کے ہمارے پاس آتی ہے اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہم لے کے آنگے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر پولیسیز آئیں گی جو نچلے ستر فیصد طبقے کے لیے ہوں گے جو آپ نے ناؤنس کی ہے وہ پولیسی بنائی تو ان لوگوں نہیں ہے اور اس پر ایک الزام لیٹسے کے ایکنومک پولیسی کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے پر ایک الزام لگتا ہے کہ یہ ورلڈ بینک کی پولیسی کا ہی چربہ ہے یہ مور ار لیس ایک لارج لیے یہ ایک 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 ایڈیشن آتی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری ٹوٹلی انٹی ایلیٹس پولیسیز ہیں یعنی سب سے پہلے تو یہ جو رہنس ہیں دیکھیں آپ پہلے شروع کریں کہ ایلیٹ یہاں کیوں لوگ پاور میں آتے ہیں ان کا رہنس ہیں دیکھیں میں نے ڈاؤننگ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کئی دفعہ کیا ایک برطانیہ کا پرائیم منسٹر جن کی برطانیہ کی سلانہ آمدنی پچپن مسلمان ملکوں کے تقریباً برابر ہے ان کے پرائیم منسٹر کا رہنس ہیں دیکھیں آپ چھوڑیں کہ پرائیم منسٹر کیسے رہتا ہے پریزیڈنٹ گوونرز کیسے رہتے ہیں یعنی یہ سب سے پہلے تو یہ سمبولی کے درستے شروع ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ کا جو ٹیکس کا سسٹم ہے جو دوسری چیز ہے وہ ایلیٹ نے اپنے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے نہ ایک طرف ہے کلچرس لوبی ہے وہ ٹیکس نہیں لگانے دیتی دوسری طرف وہ بزنس کی لوبی ہے اس نے اپنے پر ساری نونلی کی ہے وہ نہیں لگانے ریل اسٹیٹ کی لوبی ہے انگلنڈ کے اندر آپ اگر اپنے گھر کے لعوہ پراپٹی بیچیں پینتالیس فیسٹ ٹیکس ہے یہاں یہاں اور وہ پتی بن گئے ہیں کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا تو سٹاک ایکسین میں پیسے ڈال دیں بلیک کا پیسہ وائٹ کر دیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں ریفلیکٹ کرے گا یہ نہیں کرے گا آپ جو ہماری پولیسیز ہیں ان کو آپ چھان کے دیکھیں وہ ساری انٹی ایلیٹسٹ ہیں بلکہ وہ ایک بڑا ایک وہ معاشرہ کریٹ کرنا چاہتی ہے جو اگیلیٹیرین ہے امیر غریب میں فرق ہم سب سے بڑا تو تعلیم میں ہمیں سب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں جی ایک نصاب بنایا جائے اب ایک نصاب میں ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ تعلیم امیر کو امیر کر رہے ہیں غریب کو غریب کر رہے ہیں کمیگ بیک ٹو پولیسی آپ کی ایکانومی کی جو پولیسی ہے اس کو پر ایک اور تنقید یہ آئی کہ اس کے اندر سے کہ ہماری سب سے بڑا ڈرین جو ہے وہ ڈیفینس بجٹ کا ہے اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے تو لوگ کا یہ تاثر ہے کہ شاید یہ کوئی پولیٹکس تھی کہ آپ نے ڈیفینس بجٹ کا سلوشن یا ڈیفینس کے سے ریلیٹڈ جو آپ کی پولیسی ہونی چاہیت اس میں اتنا فوکس نہیں کیا ہم نے جی ڈیفینس کو سٹاڈی کیا اصل میں ان ریل ٹرمز اگر آپ ریل ٹرمز میں دیکھیں تو ایکشلی ڈیفینس کا بجٹ نیچے آ رہا ہے ریل ٹرمز میں مطلب کہ جو اگر آپ دیکھیں کہ پہلے ان کا کتنے خرچے تھے اور اب تھے جو پیسے نہ دیکھیں ریل ٹرمز میں ان کے نیچے آ رہا ہے لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جب تک ہمارے دو بورڈرز پر ٹینشن ہے یہاں ٹیررزم کی جنگ لڑی جا رہی ہے یہ اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ اس وقت کٹس کرتے ہیں ڈیفینس کے اندر آپ اپنے آپ کو وانڈربل چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پاکستان کی سٹیٹ وانڈربل ہے اس وقت اگر محول چینج ہوتا ہے تو پھر آپ کٹس لے کے آتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں یعنی ہم اس کو بھی پیسیفائی کرنا چاہتے ہیں یہ جو ساری ٹیررزم ہمارے پاس پورا پروگرام ہے کہ کیسے دہشت کردی ختم کرنی ہے ہم نے ہندوستان سے بھی تعلقات چینج کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو ملٹنسی اور ملٹریزم ہے یہ ختم ہو جائے اور اپنے مسئلے ہم ٹیبل کے پر ریزولف کریں اور کشمیر کو بالکل ہم ایک پرائیورٹی رکھیں لیکن فیصلہ کریں کہ یہ ڈائلاؤگ کے ذریعے ہوگا تاکہ یہ سارا جو ٹینشن ہماری ختم ہو جائے اور ہم قریب آ جائیں ٹریٹ سے بینفٹس اٹھا لیں لیکن یہ جو ملٹری کا بجٹ ہے وہ تب ہی نیچے جانا شروع ہوگا جب آپ کی تھریٹس ختم ہوتی جائیں گے تو ایک تو میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں دوسری چیز ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو ٹیکس کا پوٹینشل ہے وہ کم از کم چار ہزار عرب ہے ابھی مشکل سے ساڑھے سترہ سو عرب روپیہ کٹھا ہو رہا ہے جب تک آپ کم از کم چار ہزار عرب روپیہ نہیں کٹھا کرتے جو ہم سمجھتے ہیں ہم پہلے سال میں کر سکتے ہیں صرف یہ لوپ ہولز ختم کر کے ٹیکس بڑھا کے نہیں صرف وہ جو ایک پریولیج کلاس ہے جو ٹیکس نہیں دیتی اس کو ٹیکس نیٹ میں لا کے چوری ختم کر کے اور یہ نیب کی رپورٹ ہے یہ نیب کی رپورٹ ہے کہ دن کی ٹیکس کی چوری اور کرپشن بارہ عرب ہے یہ لارڈ شکل ریفارمز جو آپ کہہ رہے ہیں باقی یہ پوسیبلیٹی تو ہے برشاہد یہ وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کے پاس بہت بڑی یہاں پہ میجورٹی ہو تو آپ کے خیال میں آپ کی اس طرح کی میجورٹی کی صورتحال نظر آ رہی ہے مجھے جی میں سترہ سال کی پولٹکس کی ہے جو شاید کسی نے پاکستان میں نہیں کی نہ میرے باپ پولٹکس میں تھا نہ میری کوئی کوئی ٹریننگ تھی پاکستان کی پولٹکس نہ میں نے ٹرڈیشنل روٹ پکڑی کسی پارٹی کو جوائن کیا اور ان کے ساتھ آفرز ملی مجھے الائنسز کی نہیں کی گورنمنٹ میں آنے کی الائنسز الائنسز کر کے گورنمنٹ کا حصہ نہیں کیا سب سے مشکل پولٹکس کی میں آج آج نہیں میں دھائی سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے تحریک انصاف سویپ کرے گی میں اس کے پر دو وجہ ہیں ایک تو میں اللہ میں ایمان ہے میرا کہ وہ منت اور انیت پر کامیابی دیتا ہے لیکن دوسری طرف مجھے پاکستانی قوم پر اعتماد ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ پچھانا ہے انہوں میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مجبوری سے کچھ دفعہ ووٹ نہیں دیتے لیکن یہ پاکستانی قوم مثلا میڈ امریکہ میڈ ویسٹ جو امریکہ میں منیجر لوگوں کے دیکھے ہیں ان کا اور پاکستانی قوم کے سیاسی شعور میں زمین اسپان کا فرق ہے اس قوم میں سیاسی شعور آ چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قوم فیصلہ بھی کر بیٹھے ہیں